اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے بیسٹ اپسس پر اور اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا قوزز ہوتے ہیں اور ہومیپیتک فونسی میڈیسن اس کے لیے بہت اچھا اثر رکھتے ہیں تو ہم ان تینوں چیزوں پر اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری پریویس ویڈیوز کو بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بریسٹ اپسس ہے پہلے اگر میں اپسس کی بات کروں کہ اپسس کیا ہوتا ہے اگر باڈی کے کہیں بھی کسی بھی پارٹ میں انفیکشن کی وجہ سے پس پیدا ہونا شروع ہو جائے بننا شروع ہو جائے تو اس چیز کو ہم اپسس کہتے ہیں اور اپسس جو ہوتے وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور جتنا زیادہ یہ بڑا ہوگا اپسس جتنا زیادہ ڈیپ ہوگا یہ اپسس اتنے ہی زیادہ complications پیشنٹ کو ہو سکتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اتنے ہی زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر یہ جو اپسس ہے یعنی یہ جو پس فارمیشن ہے وہ بریسٹ میں ہونا شروع ہو جائے بریسٹ کے سکن کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس کو کہتنا ہے بریسٹ اپسس یہ جو انفیکشن ہے وہ موسٹ کاملی نپلز کو اور ایریولیہ والے ریجن کو ایفیکٹ کرتا ہے ایریولیہ یعنی وہ جو براؤن ریجن ہوتا ہے اس کو اور نپلز کو ایفیکٹ کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف انہی دو پارٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے بریسٹ میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی آپ کو یہ اپسس ہو سکتا ہے یہ جو بریسٹ اپسس ہے یہ ٹپکلی ہمیں ہوتا بیکٹریہ کے وجہ سے ہے جس کو ہم اسٹیپیلوکوکیس اوریس کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو ہم اسٹیپٹوکوکیس بیکٹریہ کہتے ہیں تو یہ ان دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میسٹائٹیس رہا ہے یعنی اگر آپ نے میسٹائٹیس کو ٹریٹ نہیں کروایا میسٹائٹیس جو ہے وہ بہت لونگ ٹرم تک آپ کے ساتھ رہا ہے تو اس کی کامپلکیشن کے طور بھی بریسٹ اپسس ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کو میسٹائٹس رہا ہے میسٹائٹس پہ بھی میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی اور جن لوگوں نے اب تک نہیں دیکھی ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں میسٹائٹس پہ جس میں میں نے کمپلیٹ آپ کو میسٹائٹس یعنی بریسٹ انفلمیشن کے بارے میں معلومات دیتی اور ہومیپایتک میڈیسنز بھی بتائیں اس ویڈیو میں میں نے تو یہ جو کنڈیشن ہے بریسٹ ایپسیس کی یہ کمپلیکیشن ہے میسٹائٹس کی یعنی اگر آپ کو میسٹائٹس رہا ہے یا آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں لی ہے آپ نے اس کی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں لی ہے اور یہ کافی عرصے سے میسٹائٹس جو ہے آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو کمپلیکیشن ہے وہ بریسٹ ایپسیس ہے یعنی آگے جا کے آپ کو بریسٹ ایپسیس ہو سکتا ہے تو بریسٹ ایپسیس کی جو یہ کنڈیشن ہے اس میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں اب ہم بات کریں ان کے حوالوں سے تو سب سے پہلے یہاں پہ breast abscess جو ہوتا ہے جس جگہ پہ breast کے جس پارٹ کو جس ریجن کو abscess یعنی یہ infection جو ہے effect کرتا ہے وہاں پہ ایک lump بڑھنا شروع جاتی ہے یعنی اگر female ماں پہ touch کرے گی تو اس کو ایسا لگے کوئی ماس ہے وہاں پر کوئی lump type کی ہے اس کے علاوہ breast میں swelling آ جاتی ہے بعض اوقات breast کی جو shape ہے normal shape سے بگڑ جاتی ہے یعنی اگر female جو ہے وہ mirror میں اپنے breast کو دیکھتی ہے دونوں breast کو تو ایک breast کی جو شکل ہے وہ normal ہوتی ہے دوسرے breast کی جو شکل ہوتی ہے وہ normal سے تھوڑی بگڑی ہوئی ہوتی ہے redness ہوتی ہے breast میں painful ہوتا ہے pricking type pain ہوتے ہیں اور heat یعنی breast میں جس جگہ جس region میں جو region affected ہے وہاں پہ ایسا heat type sensations ہوں گی یعنی وہ جو جگہ ہوگی وہ warmth ہوگی گرم ہوگی touch سے ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے اگر ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے اگر ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے ڈسچارج بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ female جو ہے اس کو ضرورت سے زیادہ سردی لگے گی چلنس فیل ہوگی بہت زیادہ اور headache ہو سکتی ہے fever رہ سکتا ہے ہلکا پھلکا nausea اور vomiting والی condition ہو سکتی ہے breast abses والی جو condition ہے وہ ہمیں most commonly نظر آ رہی ہے نظر آتی ہے lactating period میں یعنی وہ زمانہ جب جو female ہے وہ baby کو feed کروا رہی ہوتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں ہمیں یہ breast abses کی condition نظر آتی ہے اور خاص طور پہ postpartum period میں یعنی کہ جب female ہے اس نے بچے کو deliver کیا ہے اور اس کے بعد کے جو 3 months ہیں یعنی after delivery جو 3 months آتے ہیں female کے اس کو ہم postpartum period کہتے ہیں اس زمانے میں female کو سب سے زیادہ risk ہوتا ہے کہ اس کو breast abses ہو سکتا ہے اگر hygiene اچھی ہو proper ہو تو اس وقت یہ چیز سے بچہ ہے جو patient ہے وہ بچہ رہتا ہے اور یہ جو infection ہے یہ اگر بچے نے during feed female کے جو nipples ہیں ان کو بہت زور سے چبا لیا ہے دبا دیا ہے تو وہاں پہ cracks اور fissures type کے پڑ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ infection جو ہے female کو ہو سکتا ہے اور وہاں پر abses بننا شروع ہو سکتا ہے اور یہ بہت painful condition ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ جو condition ہے breast abses والی یہ unmerit females میں نہیں ہو سکتی یہ جو condition ہے یہ unmerit females میں بھی ہو سکتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے homeopathic کونسی medicine جو ہے بہت اچھی کارکردگی ہی رکھتی ہیں تو جو سب سے پہلی medicine ہے وہ belladonna ہے کیونکہ اس میں جو breast ہے اس میں swelling آ جاتی ہے redness آ جاتی ہے بہت شدید pain ہوتا ہے اور وہ جو region ہے وہاں پہ یعنی normal سے زیادہ وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ٹچ کریں گے وہاں سے heat sensations موجود ہوں گی تو ان تمام چیزوں میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے belladonna اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی short بنایا تھا بلکہ جس میں میں نے belladonna کی کچھ خاصیتیں آپ کے ساتھ discuss کی تھی کہ کن چیزوں میں یہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو second medicine ہے جو کہ بہت اچھے کام کرتی ہے breast abscess میں وہ ہے hyper self اچھا hyper self لینے کا طریقہ بھی جو ہے وہ تھوڑا different ہے یعنی طریقہ کیا ہے اگر جو abscess ہے اس سے پس جس آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نکلنے والا ہے یا اس کا مو نہیں بن رہا ہے تو آپ اس کو lower potencies میں لیں گے یعنی 6 سے 30 potencies تک آپ لے سکتے ہیں تو یہ فٹا فٹ سے اس کا مو بنا دے گا اور وہ جو پس ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور جب وہ پس نکال دیں پورا آپ اس کو یعنی abscess کو clean کر دیں اور پھر آپ اس کو higher potencies میں patient کو لازمی دیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لے سکتے ہیں تاکہ اندر اگر تھوڑا بہت پس موجود ہے تو اس کو بلکل dry کر دے گا ختم کر دے گا یا اگر آپ کے just mastitis والی condition تھی اور just آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پس بن رہا ہے اور بہت یعنی shooting type کے pain ہو رہے ہیں تو آپ starting میں اور کوئی مو نہیں بنائے وہاں پر پس نکلنے کا تو آپ starting میں ہی پر صرف 200 میں لے سکتے ہیں higher potencies سے ہی لینا شروع کر رہا ہے تاکہ وہ اندر ہی اندر پس کو بالکل سکھا دے اور آپ کو اور زیادہ complications نہ ہو سلیشیا ہے سلیشیا بھی infections میں پس والے جگہوں پہ بہت اچھا کام کرتی ہے again اس کا بھی لینے کا طریقہ یہی ہے کیونکہ سلیشیا کا جو پیشنٹ ہے ہم ایسا دیکھنے میں نظر آتا ہے یعنی پس جو ہے وہ بہت دیرے دیرے بن رہا ہوتا ہے پھر دیرے دیرے اس کے بہت ہی موہ بنانے میں نکلنے میں تو سلیشیا جو ہے وہ بہت instant result دیتی ہے اگر آپ اس کو lower potency میں دیں گے بہت instantly یہ پس کو باہر نکال دیں گے اور again higher potency میں دیں گے تو یہ اس چیز کو سکھا دے گی سلیشیا کے جو discharges ہوتے ہیں بہت زیادہ offensive ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت اچھی medicine جو کام کرتی ہیں جیسے کہ lecacis اگر منو پوزل زمانے میں آپ کو breast abs اس کے مسائل آ رہے ہیں تو lecacis بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے patient کو hot flesh type کے آتے ہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور open air میں رہنا patient جو ہے پسند کرتی ہے اس کے علاوہ merc soul بہت اچھا کام کرتی ہے phytolica بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن آپ کو میں یہی recommend کروں گی پہلے doctor کو دکھالیں اس کے بعد کوئی medications وغیرہ لیں کیونکہ doctor کی جو consultation وہ بہت زیادہ necessary ہوتی ہے کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں بہت serious ہوتے ہیں تو hopefully آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے جلدی سے میری ویڈیو کو like کر دیں اور میری چینل کو ضرور subscribe کریں اور ویڈیوز کو share بھی لازمی کیا کریں thank you so much اللہ حافظ